دوہزار چودہ کے لوگ سبا کے انتخاب کے بعد جب پورے ہندوستان کے اندر ہر طرف مایوسی پھیلی تھی اور ہمارے نیتا محترم راہل گاندی نے کوشش کی تھی کہ سیکلر طاقتوں کو اکٹھا کر کے فرقہ پرست طاقتوں کو کس طرح سے ہرائے جائے اور اس وقت کانگریس پارٹی نے لیڈ لے کر نتیش کبار جی کو لالو جی کو اور کانگریس پارٹی کے ساتھ ایک اتحاد بنا تھا بیہار کی عوام ہندووں کے مسلمان ہو سب نے متحد ہو کر ایک سیکلرزم کا پیغام دیا تھا لیکن اس سیکلرزم کے پیغام کو نتیش کبار نے پیٹھ میں چھورا گھوپنے کا کام کیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی قیدت کی سرکار بنانے کا کام کیا سی اے انہار سی کے بار بار ذکر ہوا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سی اے انہار سی پر جب جامعہ کے طلبہ نے پروٹسٹ کیا پہلے دن جب کہیں کوئی آواز نکل نہیں رہی تھی تو جامعہ کے سٹوڈنٹ نکلے تھے چکل بھائی بری طرح سے لاتی چارج ہوا جامعہ کے ماں بہنوں پر اور نوجوان ساتھیوں پر مجھے یاد ہے دس بجے رات میں ہنزلہ کا فون آیا کہ بھائی صاحب آئی ٹیو پر تمام ساتھی ایک اٹھا ہے ہم لوگ آئی ٹیو پر پہنچے پولیس کمیشنر کو گھرنے کی کوشش تھی کہ جامعہ کے طلبہ اور طالبات کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں جس بات کا اشارہ شکیل خان نے بھی کیا تھا کہ سی این آرسی کے پروٹسٹ میں جب ہم لوگ رات میں پہنچے اور ساری رات نعرہ لگائے تو ہم نے ایک بات محسوس کی کہ وہاں پر لڑائی لڑنے والے نبی فیصدی ہندو بھائی تھے دس فیصدی مسلم بھائی تھے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ہماری جو لڑائی ہے وہ لڑائی ہندوستان کے آئین کی ہندوستان کے سموجہان کیے اسمبلی کے انتخاب بہت اہم ہے ہماری حصہ داری ہوگی یقیناً ہوگی جب ہماری نیتہ سونیا جی اور راہل گاندی اور ہمارے ریاست کے صدر اور ہمارے دو انسٹیٹیوشن بیٹھے ہوئے ادارے بیٹھے ہوئے تاریخ صاحب اور شکیل صاحب ایسی لیڈرشپ ہماری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حصہ داری کو کوئی کاٹ نہیں سکتا یقیناً وہ ملے گی لیکن سوال اس بات کا ہے کہ سیکولرزم کی لڑائی کو لڑنے کی جو بار بار بات ہو رہی ہے وہ لڑائی کو اور ہندوستان کے سمجھان کو بچانے کی جو بات ہو رہی ہے وہ ملکی پہمانے پر اگر کوئی سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈران لڑ رہے ہیں تو صرف کانگریس پارٹی لڑ رہی ہے ہم نے پچھلے دیروہ میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے تمام سو کال سیکولر سیاسی جماعت کے لوگ خاموش رہے کوئی بولے کو تیار نہیں چاہے وہ مایہ وطی جی ہو چاہے وہ اکھلے شادہ ہوں چاہے وہ آماد بھی پارٹی کے کیجری وال ہوں چاہے دوسرے لوگ ہوں ہر کسی نے جا کر سرکار کے سامنے اپنا متھا ٹیک دیا ہے رسمت تازیم نرسوہ ہو جائے اور میں صرف ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ رسمت تازیم نرسوہ ہو جائے تازیم نرسوہ ہو جائے تازیم نرسوہ ہو جائے تازیم نرسوه ہوں تازیم نرسوہ ہو جائے تازیم نرسوہ ہو جائے ہستیم نرسوہ. موسیقی